السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرے عزیز دوستو اس کرین پر ایک ویڈیو میں نے آپ کے لیے شو کی ہے اور آپ اس ویڈیو کو اپنی نگاہوں سے بہت خوبی اس وقت دیکھ رہے ہوں گے آپ دیکھیں یہ شخص جو ہٹا گٹا نظر آ رہا ہے آپ کو اس کے ہاتھ بھی سلامت ہیں اس کے پیر بھی سلامت ہیں یہ دیکھنے میں تقریباً 35 سے 40 سال کا ایک جوان نظر آ رہا ہے لیکن داڑی رکھ لی ہے اور اسلامی لباس پہن لیا ہے اور سر پہ ٹوپی رکھ لی ہے دیکھنے میں ایک عالم نظر آتا ہے لیکن عالم نہیں ہے بلکہ عالم کا لبادہ پہنے ہوئے ایک جاہل ہے ان لوگوں کا کام یہ ہے جس کو ہم لوگ با خوبی ایک فقیر کے نام سے جانتے ہیں یہ در بدر کبھی اس گاؤں کبھی اس گاؤں پہنچ کر کے لوگوں سے بھیک مانگتے ہیں اور اس میں اپنا ہزار سے پندرہ سو روپیہ کما لیتے ہیں اب ایسے لوگوں کو بھیک دینا شریعت میں کیسا ہے تو آپ اس چیز کو ابھی میں یہ ویڈیو آپ کو دکھانے کے لیے جا رہا ہوں اور آپ دیکھ بھی رہے ہیں اس وقت اپنی نگاہوں سے اس ویڈیو کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے نبی کی حدیث پاک ہے کہ جس کے ہاتھ اور پیر سلامت ہوں دیکھنے میں تنروست اور صحت مند نظر آ رہا ہو ایسے لوگوں کو بھیک دینا سخت ناجائز و حرام ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو بھیک دینے سے منع فرمایا ہے بلکہ اور کتابوں میں یہ جملے میں نے پڑھے کہ اگر کوئی ایسے شخص کو جو دیکھنے میں طاقتور صحت مند نظر آتا ہو اس کے ہاتھ اور پیر سلامت ہو اگر کوئی ایسے شخص کو ایک دینار دیتا ہے یعنی ایک روپیہ اگر ایسے شخص کو دیتا ہے تو ستر روپے راہ خدا میں خرج کرنے کے بعد میں اس کا وہ گناہ ماف ہوگا تو لہٰذا جو صحت مند لوگ ہوتے ہیں تنروست ہوتے ہیں ایسے لوگوں کو کبھی بھی بھیک نہ دیں اور دروازے پر آنے کے بعد بھی بھیک نہ دیں کیونکہ یہ آپ کی چوکھٹ پر آ کر ترہاں ترہاں کی ڈھوکلے بازی ترہاں ترہاں کا جھونٹ بول کر کے کسی بھی طریقے سے آپ کی جیب سے پیسہ نکلوا کر لے کر کے چلے جاتے ہیں اور ہم باقو بھی ان لوگوں کو اپنی جیب سے پیسہ نکال کر کے دے بھی دیتے ہیں تو ان لوگوں کے جھانسے میں نہ آئیں ان لوگوں کو پیسہ نہ دیں یہ لوگ گمراہ کر کے عوام کو لوٹتے ہیں کبھی شہر شہر کبھی نگر نگر کبھی دیہات کبھی قصبوں میں پہنچتے ہیں اور ان لوگوں کے آلی شان مکان ہوتے ہیں یہ آلی شان کھانے کھاتے ہیں اور یہ عالی شان جو ہے جگہوں پر رہا کرتے ہیں تو بہر کیف یہ چند لمحات کی ویڈیو میں نے آپ کے سامنے رکھی آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ضرور کمنٹ کر کے مجھے بتانے کی کوشش کریں کل انشاءاللہ پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ سے ملاقات کروں گا تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں السلام علیکم